بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوور امید ہے کہ سبھی لوگ اللہ کے فضل اور کرم سے ٹھیک تھاک ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک تھاک ہوں تو یہ سکٹیمبر میں ماشاءاللہ آج بھی تقریباً ٹھیک خوبصورت دن تھا تو ابھی تو تقریباً ٹوئنٹی ٹو فائیو ہو گئے ہیں اور آفٹر نون ابھی بھی ٹھیک ہے پیارا موسم ہے ہاں تھوڑی تھوڑی ہوا چل رہی ہے لیکن سردی نہیں ہے حالانکہ پچھلے ویک میں ایک دو دن کافی ٹھنڈ ہو گی تھی یہ تو گنیمت ہے یہ ابھی جو دن آتھ لاغ رہے ہیں خوبصورت ہے یہ تو سبٹمبر میں گنیمت ہے ورنہ سردی ہو جاتی ہے چلو یہ تو موسم اللہ کے ہیں تو آج میں جو سوچ رہا تھا جس چیز پہ میں ویلاگ کروں وہ جس طرح کے ایک دو ہفتے پہلے میں نے چار پانچ ویلاگ کچھ کیے اس پہ کہ وہ ڈرائیونگ کے مطلق آپ کو چیزیں بتائیں تو آج بھی میں وہ ڈرائیونگ کے مطلق بھی بتاؤں گا اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمارے حکام بالا گورنمنٹ کے کرنے کی ہیں فارک زیمپل میں آپ کو بتا کہ پاکستانی ہوں اس کے بعد ہے بے شک بریٹش پاسپورٹ ہوں کچھ بھی ہوں لیکن ہم پاکستانی ہیں تو وہ کیونکہ وہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے ویس ویار مدر کنٹری پاکستان ہے یعنی کہ تمہاری مدر کنٹری کون سی ہے پاکستان ہم بولتے ہیں بریٹش پاسپورٹ لینے کے بعد بھی ہم پاکستانی ہیں تو چیز یہ تھی کہ پاکستان میں میں ایک دہات کا رہنے والا ہوں گاؤں کا رہنے والا ہوں تو گاؤں میں دہاتوں میں شہروں میں اکثر یہ بات سنی جاتی ہے کہ ڈرائیونگ لائسنس یار لینا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ڈرائیونگ لائسنس کس طرح ملتا ہے ادھر کوئی اس کا تھیوری بک نہیں ہے پڑھنے والا نہیں ہے کوئی اس پہ قانون پہ عمل کرنے والا نہیں ہے کوئی یعنی کہ وہ لیگل طریقے سے لائسنس لینے کے لیے تیار نہیں ہے وہ سب چاہتے ہیں کہ انڈر دا ٹیبل منی ہو جائے اور میرا لائسنس بن کے آج ڈرائیونگ کا تو وہ میں آپ کو بتایا کہ ڈرائیونگ کا لوگ لائسنس رٹا لگا کے ادھر بھی پاسکار لیتے تھے تھیوری لیکن وہ جو یورپ سے لوگ آئے انہوں نے کافی غلطیاں کی اور پھر انہوں نے یہ تھیوری بک جو ہے وہ اردو پنجابی سب کچھ ختم کر کے صرف انگلش رہنے دی اب انگلش پڑھو پہلے سمجھو قانون کو رول کو ریگولیشن کو تو پھر آپ جو ہے وہ تھیوری پاس کرو اور لائسنس اس کے بعد اپلائی کرو یا وہ بھی پتہ ہے لائسنس اتنا آسان نہیں ہے وہ انسٹرکٹر کے ساتھ تقریباً تیس گھنٹے گاڑی چلانی پڑتی ہے ارزانہ ایک گھنٹہ ہفتے میں ایک گھنٹہ دو گھنٹے آپ افورڈ کر سکتے ہیں وہ بیس پاؤنڈ کا ایک گھنٹہ لیتے ہیں تو پاکستان میں وہ بھی نہیں ہے تو میں سوچ رہا تھا کیوں نہ کہ یہ کہ اگر لیگل طریقے سے گورنمنٹ اس پہ زور دے اور یہ میری ویڈیو آپ پچھائیں حکام بالا تک دور پھیلتی جائے لوگ شیئر کرتے جائیں فرینڈز آپ تو اگر فارک زیمپل آپ یہ کہہ لیں کہ اگر جس ملک کی ترقی دیکھنی ہو اس کا سب سے پہلے جو وہ ٹریفک کا جا قانون ہے رون ریگولیشن دیکھی جاتی ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گاڑی والے کی کتنی عزت ہے اور موٹسیکل والے کی کتنی عزت ہے سائیکل والے کی کتنی ہے اور ٹرک والا بیا بوس والا وہ بڑی گاڑیاں ہیں طاقتوار گاڑیاں ان کے پاس تو ان کو سکریچ یا خراش آج وہ بادر نہیں کریں گے لیکن آپ کی کار ہے یا موٹسیکل ہے مزدور آدمی تو آپ کو بہت بڑا فکر ہوگا کہ میں اس سے دور رہوں پیچھے اٹ جاؤ چلو اس کو نکلنے دوں آگے یہ گورنمنٹ اس طرح کرے کہ فارگزیمپل لائسنس جس طرح ادھر انگلینڈ کا لائسنس ہے وہ جو ہے لائسنس وہ جناب بلکل پورا ایک ڈاکومنٹ ہے جس طرح کے پاسپورٹ ہوتا ہے یا آئی ڈی فل آئی ڈی ہوتی ہے اس طرح لائسنس تو وہ لائسنس جو ہے وہ کمپیوٹر آئیزڈ کریں کمپیوٹر آئیزڈ کریں اور جتنے بھی ڈرائیور ہیں پاکستان میں ان سب کو جو وہ ٹائم دیں ایک سال کا یا دو سال کا آپ نے اپنا جو پرانا لائسنس جمع کرانا ہے اور آپ نے نیا لائسنس جس کے پاس لائسنس ہیں ڈرائیورنگ صحیح کرتے ہیں جو لوگ چلو ان کو تو لائسنس وہ نئے ایشو کر دیں جو ایک ڈاکومنٹ کے جس طرح اشناحتی کارڈ کا جو سسٹم ہے پاکستان میں بہترین سسٹم ہے تو اس طرح کر کے وہ ان کو ایشو کریں لیکن جو نئے ڈرائیور ہیں ان کے لیے وہ فیس رکھیں اگر کوئی لیگل طریقے سے کہے کہ میں پانچزار رپیہ جو گورنمنٹ کی فیس ہے آپ نے جمع کرانی اس کے بعد آپ نے وہ ایک مکمل ادارہ ہوگا جس کے پاس گاڑیاں ہوگی وہ آپ کو انسٹرکٹ کرے رہا وہ آپ کو لیسن دے گا وہ آپ کو ٹیچ کرے گا اسی پانچزار میں دس لیسن کہہ لیں پانچ لیسن کہہ لیں وہ دے گا اس کے بعد آپ نے ٹیسٹ کے لیے جانا ہے کموں بیش فیس ہو سکتی ہے میں اندازے سے پانچزار کہہ رہا ہوں آپ تینزار بھی ہو سکتی ہے زیادہ کموں بیش ہو سکتی ہے وہ اس طرح کر کے کریں ساتھ ہی تو گورنمنٹ کو پیسہ آئے اور ساتھ ہی لیگل طریقے سے گورنمنٹ جو وہ لوگوں کو لائسنس ایشو کرے اور سبھی لائسنس جو ہیں وہ لیگل ہو جائیں فار اگزیمپل اگر مجھے پولیس ادھر روکتی ہے تو میرے میں کسی کی بھی گاڑی پہ ہوں کسی کی انشورس ہے میں گاڑی چلا رہا ہوں اس کی اگر انشورس ہے تو میں کوئی غلطی کرتا ہوں تو اس کو اتنی مسئلہ بنے گا گاڑی والے کو انہوں نے میرا لائسنس لینا ہے لائسنس لیتے ہی ان کو پتا چل جانا ہے کہ یہ کہاں رہتا ہے کیا ایڈریس ہے سب کچھ اوپر ہے اس کو ڈیٹیل آ جائے گی تو اس طرح سسٹم ہو جائے تو الحمدللہ بہت خوبصورت ہو جاتا ہے تو آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو میں ابھی ختم کرتا ہوں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں پھر ہم اسی چیز کو آگے لے جائیں گے ڈسکس کریں گے تو اگر اچھی لگی ہے تو لائک کرنا شیئر کرنا اور دوستوں کے ساتھ خوب اس کو پھلانا ویڈیو کو جتنا ہو سکے تاکہ حکام بالا تاکہ یہ بات پہنچ سائے اور یہ قانون کو بنائیں اور لائسنس اس طرح ایزی بھی ہو جائے لینے کے لیے اور جو کمپیوٹر آئیزڈ اور لیگل بھی لائسنس ہو جائے تو دعاوں میں یاد رکھئے اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سا خیار رکھئے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ